بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیئر فرینڈز کیسے ہیں آپ سب میت کرتا ہوں آپ سب خریہ سے ہوں گے آج میں آپ کو کینسر کے مطلق خومیوں پیتھا ہے کہ میڈسن بتاؤں گا یا پھر آپ کا فیملی ہسٹری میں کینسر کا مسئلہ پایا جاتا ہے یا پھر خواتین میں بریسٹ کینسر چاہتی کا کینسر ہو جاتا ہے اور دودو میں اگر سختی آ جائے اس کے علاوہ میدے کا السر بھی ہو ایچ پیلوری کا مسئلہ آ گیا ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لئے خومیوپرٹک میں کون سی میڈسن استعمال کی جاتی ہے اگر کینسر کی درد ہے تو اس کو کم کرنے کے لئے بھی یہ میڈسن ورک کرے گی کون سی میڈسن ہے پرائز کیا ہے طریقہ کار کیا ہے کون سی کمپنی کیا آپ نے لینے ہے یہ سارا کچھ آپ کو بتاؤں گا شروعات سے پہلے آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دے بیل آئیکان کر دے تاکہ میں جیسے ہی نیو پوشٹ کروں تو آپ کو اس کا فوری نوٹیفکیشن مل جائے اور آپ میرے چینل کے ساتھ بنے رہے ہیں آج کی جو دعا ہے اس کا نام ہے کارسی نوسن کارسی نوسن کینسر کی بہترین دعا ہے ساتھ اگر کینسر کی کوئی دردیں ہیں یا پھر ہسٹری میں کینسر مجود ہے تو آپ اس مرض سے بچنا چاہتے ہیں یا اس مرض کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو کارسی نوسن میڈسن کو استعمال کرنے سے دیرے دیرے یہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا اس کے علاوہ برست کا کینسر چھاتی کا کینسر ہوا تین میں ہو گدودو میں سختی آگی ہو کینسر کے زخم ہو یوٹرس کا کینسر ہو ساتھ درد بھی ہو یوٹرس سے خون آتا ہو تو اس میڈسن کا استعمال کرنے سے درد بھی کم ہوگی اور یوٹرس کا کینسر برست کا کینسر یہ سارے مسائل انشاءاللہ کو کم سے آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائیں گے کوئی بھی سائیڈ ایفیکس نہیں ہوگا اس کے علاوہ ایچ پائلوری اگر آپ کا پازیٹیو آگیا ہے یا پھر جوڑوں کا درد گینٹیا کا مسئلہ ہے آر ایفیکٹر اگر آپ کا پازیٹیو آگیا ہے گینٹیا کا مسئلہ ہے ساتھ میدے کے پرابلم ہے میدے کا آلسر ہے تو ان مسائل کو ٹھیک کرنے کے لئے بھی یہ میڈسن استعمال جاتی ہے نظام ٹھیک نہیں آنٹوں کا نظام ٹھیک نہیں کھانا کھانے کے بعد پیٹ میں درد ہوتی ہے یا بھوک ٹھیک طرح سے نہیں لگتی تو آپ کو اگر میدے کا آلسر کا مسئلہ آیا ہے تو آپ کارسین اور سینئر میڈسن استعمال کر سکتے ہیں ساتھ اگر جوڑوں کا درد ہے تو بھی آپ یہ دوالے سکتے ہیں انشاءاللہ جلد از جلد آپ کو اس مرسی آرام آ جائے گا اس کے علاوہ پیٹ میں اگر اپھارہ بنتا ہے پیٹ پھولا ہوا رہتا ہے میدہ اور آنٹوں میں اگر ہوا بری رہتی ہے ہوا بہت زیادہ خارج بھی ہوتی ہے تو اس میڈسن کو استعمال کر جاتا ہے کارسین اور سین آپ نے کونسی پاور میں استعمال کرنی ہے ٹو انڈٹ میں ون ایم میں اس میڈسن کو آپ استعمال کر سکتے ہیں ون ایم پوٹینسی لینی ہے اگر آپ کے کینسر کے کیسز میں تو اس کو آپ نے کم از کم تین دن بعد اس کے دو ڈراف آپ نے اپنی ٹانگ پر استعمال کرنے ہیں کینسر کی دردیں شدید ہیں جو دن میں اس کو دو سے تین بار استعمال کریں جب درد کم ہو جائے تو پھر دو تین چار دن کے وقفے بعد آپ اس میڈسن کو استعمال کرتے ہیں لگاتار اگر پرانا مسئلہ چلتا آ رہا ہے مسئلہ ٹھیک نہیں ہو رہا تو پہلے آپ ٹو انڈٹ پوٹینسی میں استعمال کریں پھر آہستہ آہستہ دو تین منت بعد اگر کینسر کی شدید آپ کے ساتھ چال دیا ہے کینسر مجود ہے تو وانڈ ایم پوٹینسی میں آپ اس کو استعمال کریں میڈے کیلسر کے لیے اس کو آپ نے وانڈ ایم پوٹینسی میں دو سے تین دن استعمال کرنا ہے اس کے بعد آپ ویٹ کریں انشاءاللہ آپ کا میڈے کیلسر ٹھیک ہو جائے گا گینٹھیا جوڑو کا درد پیٹ میں پھارا بغیرہ بنتا ہے سارے مسائل ٹھیک ہو جائیں گے کارسینو سین ایم ٹوہنڈ پوٹینسی سارڈ ناؤسو کی جرمن کمپنی کی وانڈ ایم جو ہے وہ پاکستان میں تقریبا پندرہ سو روپے کی آپ کو ہمیو پاکستان کی شاپ سے آسانی سے مل جائے گی اگر آپ کو کہیں سے نہیں مل رہی تو آپ مجھ سے بھی منگوا سکتے ہیں کچھ پوچھنا ہے جاننا ہے علاج کھرانا چاہتے ہیں واتس ایم نمبر چاہیے تو نوٹ کر لیں 0315710024 ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں تب تک لیں السلام علیکم اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھیے گا